اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اس پروگرام کے ذریعے اپنے سوالوں کے جوابات سننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نور فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو اپنا سوال آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو لکھ کر میسج کر دیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو وی� ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس جو سوالات ہیں اور میسے سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کشمیر میں لاتا ہوں جو میرا سوال ہے کہ زہر میں جو پہلے چار رکاتیں سنت ہیں اسے ہم کیسے پڑھیں کہ ہمیں دو دو کر کے پڑھنے چاہیے یعنی پہلے ہم دو رکاتیں پڑھیں اس کے بعد سلام پھر اٹھیں پھر دو رکاتیں پڑھیں یا ہمیں ایک ہی سلام سے پڑھنے چاہیے یا دوسرے رکات میں ہم اتیاد میں کہتے ہیں وہ پھر اٹھیں اور ایسے چار پڑھیں تو مراہ مہنمائنی اس پر تفصیل فرمائی ہے یہ ایک بھائی ہیں کشمیر سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ زہر سے پہلے جو چار رکات سنت ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ اس اعتبار سے کیا ہے کہ کیا ان چار رکات کو ایک سلام سے پڑھنا ہے یا دو سلام سے یعنی دو دو رکات کے بعد سلام پھر دینا ہے تو دیکھیں اس حصر میں صحیح بات یہ ہے کہ ان چار رکات کو دو سلام سے پڑھنا چاہیے یعنی ہر دو رکات پہ سلام پھر دینا چاہیے ایک حدیث سے ضرور ہے سنان نبی دعوت میں کی چار رکات زہر سے پہلے اس طرح پڑھی جائیں کہ جن کے درمیان میں اگر سلام نہ پھیرا جائے تو اس کے لئے آسمان کے دروازی کھول دی جاتے ہیں تو یہ حدیث کیا ہے یہ ضعیف ہے بہت ساری محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے شیخ علمانی رحم اللہ نے جو حسن قرار دیا ہے تو یہ جو تسلیم والی بات ہے کہ ایک ہی سلام سے پڑھنا اس پارٹ کو چھوڑ کر بقیہ حصی کو حسن قرار دیا ہے لہذا یہ روایت صحیح نہیں ہے لہذا جب اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ رکات ایک سلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں پڑھتے تھے یا پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے تو اصل یہی ہے کہ دو دو رکات پہ سلام فیر دیا جائے چاہے دن کی نماز ہو چاہے رات کی نماز ہو نمازوں میں اصل یہی ہے دو رکات دو رکات پہ سلام فیر دیا جائے تو اگر اس کے برقس کوئی دوسری شکل ثابت نہیں ہے تو ہمیں ہر دو رکات پہ سلام فیر دینا چاہیے تو صحیح بات یہ ہے کہ زہر سے پہلے جو چار رکات پڑھی جاتی ہیں تو ان چاروں رکات کو الگ الگ سلام سے پڑھنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میرا سوال یہ کفایت اللہ سنب علی ان سے ہے یہ جو فرض نماز ہوتے ہیں تو فرض نماز کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کرنا کیسا ہے جیسے آپ نے ایک اس میں بتائے تھے کہ فرض نمازوں کے بعد تذبیح کرنا ہے تذبیح پرنا ہے تو یہ تذبیح وغیرہ جو ہے وہ تذبیح ہونے کے بعد اگر کوئی مسلسل اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے کیا جیسا یہ بھی ہے نا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے یہ بھی کیسا ہے اور اگر کوئی اس کو کنٹینیوز اگر کرنا چاہتا ہے کیا فرض نماز کے بعد اگر جس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتے رکھوں انشاءاللہ تو یہ اس کو کنٹینیو رکھنا کا عصہ ہے اور کیا یہ دعا تو کر سکتے ہیں فرض نماز کے بعد تو کیا اس میں سے مجھے تفصیل کے بتائیے اسلام علیکم بھائی صاحب کا سوال یہ ہے فرض نمازوں کے بعد دعاوں کا کیا مسئلہ ہے انہوں نے میری کوئی ویڈیو دیکھی ہے جس میں میں نے یہ وضاحت کی ہے اور میں بار بار اس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے نہ صحابہ کرام سے ہے اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندوں سے بلکہ صحیح بخاری وغیرہ صحیح مسلم کی احادیثیں ثابت ہیں کہ نماز کے بعد اذکار پڑھنے ہیں وہ پڑھنا چاہئے اس بات کی تاقید میں ہمیشہ کرتے رہتا ہوں کہ جس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں یہ چیزیں تو انہی چیزوں پر عمل ہونا چاہیے اس کے برعاق سے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سلام فیٹتے ہی بس ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ایسے ہی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایسا کرنا سنت سے ثابت ہے بلکہ بعض لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز آگئی ہے کہ یہ دعا کرنے کا بہترین وقت ہے جبکہ صحیح احادیث کی روشنی میں ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے تو بھائی صاحب کے سوال کا اصل جواب یہی ہے جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور شاید بھائی صاحب سن بھی چکے ہیں لیکن یہ دوبارہ اس کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں بلکہ انہوں نے ایک حدیث کا بھی حوالت یہ ہے اس کی روشنی میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کی گنجائشے کی نہیں سب سے پہلے میں اس حدیث کی وضاحت کر دوں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے حدیث نہیں بتائی انہوں نے بس یہ کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ جو دعا ہے یہ جو وقت ہے یہ دعا کا وقت ہے یا دعا کی قبولیت کے وقت ہے یہ چیز لوگوں میں عام ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تعلق سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے دیکھیں سنن ترمیزی کی ایک روایت ہے جو اس سنے میں بعد لوگ پیش کرتے ہیں حدیث نمبر 3499 3499 یہ حدیث مروی ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اید دعائی اسما کی سب سے زیادہ کونسی دعا قبول ہوتی ہے یا کب دعا قبول ہوتی ہے تو فرمایا جوف اللیل آخر رات کے آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ سنی جاتی ہے وَدُوبُرَسَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَدُوبُرَسَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ اور فرض نمازوں کے اخیر میں جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ سنی جاتی ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ یہاں دُوبُرَسَّلَوَاتِ کہا گیا ہے نماز کے اخیر میں کا مطلب سلام فیرنے کے بعد نہیں ہے بلکہ سلام فیرنے سے پہلے نماز کا جو آخری پارٹ ہے آخری حصہ ہے اس کو دبر کہتے ہیں یعنی نماز کے آخری حصہ ملے یعنی سلام فیرنے سے پہلے کا جو وقت ہے اس کو دبر کہا جاتا ہے اور اس وقت میں اگر کوئی دعا کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بلکہ بہت ساری احادیث میں اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سراحتن اس بات کی تاقید آئی ہے اس بات کی ترغیب آئی ہے اس بات کی تعلیم آئی ہے کہ یہ جو نماز کا آخری حصہ ہے یعنی اتحیات درود اور فی دعای تعاوض وغیرہ پڑھنے کے بعد یہ جو آخری حصہ ہے اس میں ہم جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں تو یہ جو سند ترمیزی کی روایت ہے جس میں دور سلوات ہے تو اس کا ترجمہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نماز کے آخری حصے میں تو آخری کا مطلب اسم مطلب ہے کہ سلام فیرنے کے بعد جبکہ ایسا نہیں ہے یہ پہلی بات ہوگی دوسری بات یہ حدیث صحیح بھی نہیں ہے سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے شیخ خلبانی رحملہ نے حسن قرار دیا لیکن یہ بات درست نہیں ہے اور اس کے تعلق سے میرا پورا آرٹیکل ہے انٹرنیٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے جس کا عنوان ہے فرض نمازوں کے بعد اذکار یا دعائیں فرض نمازوں کے بعد اذکار یا دعائیں اس نام سے میرا آرٹیکل موجود ہے میری اپ سائٹ بھی موجود ہے اور بھی کئی جگہ آپ کو مل جائے گا میری اپ سائٹ پہ جانا چاہیں تو آپ www.s.com پہ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ میں نے اس روایت کی وضاحت کر رکھی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے اس کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمان بن ثابت اور ان کا سمہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے تو منقطع روایت ہے تو جب منقطع ہے تو صحیح کیسے ہو سکتے ہیں شیخ علمان نے اس کے کچھ شواہد پہش کی ہیں لیکن اس میں یہ مطن نہیں ہے کہ آخر میں جو ہے دعا کرنے والا مطن نہیں ہے اس لئے یہ روایت ضعیف ہے تو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کے لئے رکھیا ایک تو یہ کہ یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے اور دوسری بات تھی کہ اس روایت کے یہ مفہوم بھی نہیں ہے کہ اسلام فیرنے کے بعد دعا کرنا ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہی درست ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابے قرآن میں سے کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ کی فرض نماز کے بعد دعا کی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا صحابے قرآن میں کسی نے دعا کی ہو ایسا کچھ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے بلکہ ثابت کیا ہے ثابت یہی کہ فرض نمازوں کے بعد اذکار پڑھنا چاہیے اس لئے میرے بھائیو ہمیں اپنی طرف سے شریعت نہیں بنانا چاہیے دین ہمیں سائٹ کر لیا کہ نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ دعا کرنے کا وقت ہے اور یہ جرعت کیسے ہوتی ہے کسی کے اندر یہ بات کہنے کی اماننے کی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث موجود ہے کہ نماز کے اندر دعا کرنا ہے سلام فیرنے سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت دعا کرنے کی طرح دلائے گئے لیکن وہ وقت چھوڑ کے سلام فیرنے کے بعد دعا کرنا تو یہ اگر کوئی حدیث جانتا ہے کسی کے سامنے یہ حدیثیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام فیرنے سے پہلے دعا کی بات کی ہے تو ایک آدمی یہ جرعت کیسے کر سکتا ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے خلاف اپنی منمانی اور ہردرمی کرتے ہوئے سلام فیرنے کے بعد دعا کرے یا اس کا شوق پالے یا اس کا ذوق رکھے یہ چیز سمجھ سے باہر ہے کہ ایک مسلمان آخر اس چیز کی حمد کیسے کر پاتا ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے نبی کا اس کو تو نبی کے فرمان کے سامنے جھک جانا چاہیے جب اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آ جائے کہ سلام فیرنے سے پہلے دعا کرنے کی ترقیب دی گئی ہے تب تو اسی پر اس کا عمل ہونا چاہیے لیکن یہ کہ سلام فیرنے کے بعد دعا کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ میں پوری زندگی کبھی نماز کے بعد دعا کی ہے نہ صحابے کرام سے ایسا کچھ ملتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگ کیوں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو چیز نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ صلف سے ثابت ہے نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے تو اس کو اپنی طرف سے بنا کے اور اپنی طرف سے ڈیسائٹ کر لینا کی نماز کے بعد ہم دعا کریں گے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے نبی کا جو طریقہ ہے ہر جمعہ کے دن یہ تاقید کی جاتی ہے یہ تنبیہ کی جاتی ہے فین خیر حدہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہو گیا اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے برخلاق اپنی طرف سے طریقے نہیں جات کرنا چاہیے دعاوں کے طریقے دعاوں کے اوقات اپنی طرف سے نہیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تو کسی بھی صحیح حدیث میں یہ چیز نہیں ہے کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ کوئی اچھا وقت ہے یا اس ٹائم دعا کرنے کی کوئی فضیلت ہے یا اس ٹائم دعا قبول ہوتی ہے ایسی کوئی بات کسی حدیث میں موجود نہیں ہے ہاں اذکار ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے صحیح بخاری حدیث میں ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کوئی اذکار کی یعنی ان اذکار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی پابندی کرتا ہے تو جانتے ہیں کس ثواب کا وعدہ ہے مجاہد کے ثواب کا وعدہ حج عمرہ کرنے والے کے ثواب کا وعدہ صدقہ خیرات کرنے والے ثواب کا وعدہ اتنے بڑے ثواب کا وعدہ ہے فرض نماز کے بعد اذکار پڑھنے کا اور حیرانی کے بات ہے کہ لوگ اتنی بڑی چیز چھوڑ کے اور اتنے بڑے ثواب کو چھوڑ کے پتہ نہیں کیسے ان کا دل آمادہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کریں گے پتہ نہیں کیسے ان کو اس بات پر اتنان ہوتا ہوتا ہے کہ چلو یہ کر لیتے ہیں اور نہ معلوم کس نے ان کو سکھا دیا ہے جبکہ صحابے کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا تو خلاصہ یہ کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا نہ تو نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قولن ایسا کچھ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کچھ کہا ہو اور نہ ہی عملا ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل کیا ہو اس لئے اس عمل کو تر کر دینا چاہیے جو نبی کی تعلیم ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں تو پھر اسی صاحب سے ہمارا نبی جی جو یہودی کی گھر پہ جا کے جو کھانا کھایا ہے وہ کیسا ہے یہ کسی بھائی صاحب کا سوال ہے مکمل ان کے آوڈیو نہیں ہے یہ بس یہ اشارہ کر رہے ہیں غالباً اس حدیث کی طرف کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی دعوت قبول کی ہے تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے بے شک ثابت ہے کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی دعوت قبول کی ہے اس لئے آج بھی مسلمان غیر مسلم کی دعوت قبول کر سکتا ہے یا اس تعلق سے کبھی کبھی یہ بھی سوال آتا ہے کہ کسی شخص کی کمائی حلال کی ہو حرام کی ہو خلت ملت ہو تو اس کی دعوت قبول کر سکتے نہیں تو اس حصے میں کہا جاتا ہے علیہ علم کہتے ہیں کہ دعوت قبول کر سکتے ہیں اور اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم جو غیر مسلموں کی دعوت قبول کیا کرتے تھے حالانکہ ان کی کمائی حلال حرام دونوں ہوتی تھی تو اس سے دلیل لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بھائی صاحب یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی دعوت قبول کرتے تھے تو آج ہم کیوں نہیں قبول کر سکتے ہیں تو کسی نے نہیں منا کیا ہے بلکل قبول کر سکتے ہیں چاہے مسلمان ہو چاہے گر مسلمان ہو اگر اس کی کمائی حلال کی ہے اور حرام کی بھی مکسہ ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں وہ کرتا ہے تو اس کی دعوت ہم قبول کر سکتے ہیں باقی ان کی آوڈیو پوری نہیں اگر کچھ اور پوچھنا ہے تو بھائی صاحب دوبارہ سوال بھی سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرا جو ماں ہے وہ بینہ مجھے ہو کے گزر گیا ہے اب اس کے لئے قبر پہ جا کے میں اس کے لئے روچ دعا کر سکتا ہو کی نہیں کیونکہ وہ تو بینہ مجھے ہو کے موت ہو گیا صحیح پتہ یہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کی والدہ بغیر نمازی کے گزر گئی یعنی وہ نماز نہیں پڑتی تھی دنیا سے چلی گی تو ان کے لئے دعا کر سکتے کی نہیں جی بالکل دعا کر سکتے ہیں اور یہ قبر پہ جا کے وہاں پہ جا کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو جو بہت سارے لوگ قبر پہ جا کے خرافات کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں قبرستان میں بھی جا کے دعا کر سکتے ہیں گھر پہ بھی دعا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ جو بات ہے نا کہ بینمازی ہو کے فوت ہوئی ہیں تو بینمازی ہو کے فوت ہوئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھی کافر نہیں تھی فاجر شخص ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام کے دائرے ہی میں رہے گا تو اگر کوئی مسلمان ہے دنیا سے چلا گیا ہے تو گرچہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا تو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنے میں کوئی ہرج کی بات نہیں ہے دیکھیں جنازہ تو پڑھتے نا جنازہ پڑھ لیا تو سمجھو وہ بھی ایک ترے کیا آپ نے دعا کر لیا تو دعا کر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی ہرج کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ صرف نماز چھوڑنے کا مسئلہ ہے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور میں دیکھیں کہ آپ کو جواں مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اگر کوئی بے نامج ہو کے گجر جائے تو اس کے لئے جنازہ کی نماز پڑھنا چاہیے اور دوسرا کوئی جنازہ کے نماز میں شامل ہونا چاہیے کی نہیں جیسے کوئی بے نامج ہو کے مرد ہو گیا اب اس کے لئے سب لوگ جا کے نماز پڑھے جنازہ کی نماز جنازہ نے اپنی والدہ سے متعلق سوال کیا تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہیں تو ان کے لئے دعا کر سکتے کی نہیں دعا کر سکتے یہ بھائی صاحب دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ کی نماز جنازہ پڑھ سکتے کی نہیں حالانکہ یہ بھی بتا چکا ہوں بھی تو ضائع سے بات ہے جب دعا کر سکتے ہیں تو نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ ہماری نظر میں راجعہ بات یہ ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہے گنے گار ہے بہت بڑا گناہ اس نے کیا اور وہ جہنم میں لے جانا والا عمل ہے لیکن بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہو گیا اگرچہ بہت بڑا گناہ اس کے سر پر ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اس جہنم میں بھی جا سکتا ہے اللہ کی مزید ماف کرے چھوڑ دے لیکن وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہے اس لئے جب وہ مسلمان ہے اسلام میں شامل ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی ہو سکتی ہے اس کے لئے مغفرت کی دعا بھی ہو سکتی ہے تو اس کی جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سماج کے اور معاشرے کے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی عزت ہوتی ہے سماج میں جن کا نام ہے جو تقوی میں اور نیکی میں معروف مشہور ہیں تو وہ اگر ایسے لوگ کی جنازے میں شرکت نہ کریں اس نیت سے اور اس مقصد کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو سبق ملے لوگ عبرت حاصل کریں اور اس کے وجہ سے لوگ نماز کی طرف آئیں اور بے نمازی والی جو عادت لوگ کے اندر ختم ہو تو وہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی جنازے میں شرکت نہ کریں لیکن عام لوگوں کو ایسے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے جنازہ پڑھنا چاہیے اور آخر میں ایک بات اور جو میں بار بار اس طرح کے سوالات پر کرتا رہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے والد اور والدہ تک کا جنازہ نہیں پڑھتے ہیں یعنی وہ کسی پر شرک اور کفر کا فتوہ لگانے میں اتنا زیادہ جری ہوتے ہیں کہ اپنے والدین تک کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ان کی جنازہ نہیں پڑھنا کیونکہ وہ شرک کرتے تھے یا کفر کرتے تھے اس طرح کی تشدد کی باتیں ان کے طرف سے سننے میں آتے ہیں تو ایسے لوگوں سے میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے انہیں کافر ڈیکلئر کر دیا ہے آپ نے اپنے ماں باپ کو یہ بول دیا کہ وہ کافر ہیں ان کی جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو میرے بھائیو آپ ان کی پرابرٹی میں حصے دار کیسے ہو سکتے ہیں آپ کو یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے والد کافر تھے تو آپ ان کی جائدات میں حصے دار نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی واضح حدیث کہ نہ تو مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے تو حیرت کی بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے والد اور والدہ پر کفر کا فتوہ لگا دیں گے لیکن ان کی جائدات میں حصہ لینے کے لئے بھی چلے آئیں گے مہیا جب آپ نے اپنے والد کو کافر بنا دیا ہے اور آپ کی نظر میں وہ کافر ہیں آپ ان کی جانازہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ ان کے لئے دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی جائدات میں آپ کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بھی جا کے آپ کسی بھی عالم کے ساتھ جو وراثت کی جانکار ہیں بیٹھ کے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کی اولاد اس کے مال میں حصہ نہیں لے سکتی ہے بہرحال خلاصہ یہ کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہ چھوڑنے والا راج اکل کے مطابق کافر نہیں ہے اس لئے اس کی جانازہ پڑھی جا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمتہ مرکاتو اسلام علیکم شیرست میں میرم اشتر مطابق اتر держ بالگوز سے آپ سے ایک سوال ہے میں آپ کا لیکچر سن رہے تھے YouTube پہ میراس کے مسئلے میں تو بہت اچھا رہا لیکچر سن کے بہت اچھا تریقیم سے آپ نے سمجھا اتنے اچھا انداز میں سمجھانے ہوئے لوگ حلوکی ملتے نہیں لیکن یہ چیز ہمارے سواج میں نہیں آئی اس میں جو لیکچر کا جو میراس ہے لیکچر اس میں سے ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آیا اس میں آپ نے یہ کہا کہ مالی جی کی کوئی مئیت ہے یعنی کوئی انسان مار گیا تو اس کا بیٹا اس کی بیٹی دونوں کو حصہ ملے گا پھر آپ نے بتایا بیٹے کے جو بچے ہیں پوتے پوتیاں ان کو بھی حصہ ملے گا لیکن بیٹی کے جو بچے ہیں یعنی نوازیں نوازیاں ان کو نہیں ملے گا بیٹی کو تو ملے گا لیکن نوازیں نوازیوں کو نہیں ملے گا بیٹی کو کس لئے ملے گا کیونکہ اس کا نصب آپ سے ہے لیکن نوازیں نوازیوں کو کس لئے نہیں ملے گا کیونکہ ان کا نصب جو ہے وہ آپ سے نہیں ہے ان کے والد سے ان کے دادا سے ہے تو ٹھیک ہے بلکل اچھ بات ہے لیکن پھر یہاں پھر یہ تو بلکل کلیہ ہے بلکل صحیح بات ہے نصب نہیں ہے آپ سے تو آپ کے مال سے کیوں ملے گا جہاں سے ان کا تعلق وہاں سے وہ لیں گے لیکن پھر آپ نے ایک اور مثال میں بتایا یہ تو سمجھ لیجئے کہ فرو کی بحث ہو گئی برانچز میں سے کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا لیکن پھر جب آپ نے اصول کی جو بحث شروع کی تو اس میں آپ نے بتایا کہ مان لیجئے کہ میت مرا تو اس کی اصول میں جتنے لوگ ہیں اس میں سے اس کی مادھی براست میں سے حصہ پائے گی اس کا باب بھی پائے گا اس کے جو دادا جی ہیں وہ بھی پائیں گے دادا بھی پائیں گے جتنے اوپر نسل آگے چڑھتی چلی جائے اسی طرح ماں تو پائیں گی ماں پائیں گی لیکن ماں کے ساتھ ساتھ نانی بھی پائیں گی اور پرنانی بھی پائیں گی اور ان کی والدہ وہ بھی پائیں گی اور اس کو اپنے شامل کیا کے دادی بھی تو اس میں سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے میت کی جو نانی ہیں وہ میت کی وراست میں سے حصہ لے رہی ہے باوجود اس کے وہ میت جو ہے اس کی جو نسل ہے اس کی نانی سے نہیں ملتی اس کی جو نسل ہے وہ اس کے باپ سے جو ہی جڑتی ہے اس کے دادا سے جڑتی ہے تو سوال یہ ہے کہ جب نانی اور نواسہ یا نواسی ان دونوں کا جو نسب ہے الگ الگ ہے تو نسب اگر الگ ہے اور الگ ہونے کی وجہ سے نانی کی وراست میں نواسہ حصہ اگر نہیں پا رہا ہے تو نواسے کے وراست میں نانی حصہ کیسے پا رہی ہے یہ سوالش ہے بات ہی ہو سکتا ہے کہ سمجھتے ہیں ہماری کوئی غلطی ہوئی ہو اگر کوئی غلطی ہوئے تو آپ اسے درست کر سکتے ہیں مقصد جو ہے بس سمجھتا ہے غلطی نکال دا نہیں ہے کیونکہ آپ اتنا اچھا سمجھاتے ہیں ماشاءاللہ کہ میں نے تو اپنے زندگی میں اتنا اچھا سمجھانے والا نہیں دیکھا حالانکہ موپے تحریف نہیں کرنیچے لیکن یقینا قابل تحریف آپ سمجھاتے ہیں تو آپ یہاں پر ہمیں آپ درست کر لیشیں بہت شکریہ بھائی سب کا ایک سوال ہے ویراسہ سے متعلق اور یہ سوال ان کے ذہن میں اس لیے آیا کہ انہوں نے ویراسہ سے متعلق میری کلاسز دیکھی ہیں تو اس میں کسی کلاس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ معیت کے نواز سے اور نوازیاں وارش نہیں ہوں گی تو اس میں میں نے بتایا ہے کیونکہ یہ خاندان الگ ہو جاتا ہے یہ تو میں نے ایسے کہ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وارثین میں نہیں رکھا ہے تو وارثین میں اللہ اس کے رسول نے کیوں نہیں رکھا ہے اس کی ایک توجیح بتائے گی کیونکہ یہ خاندان الگ ہو جاتا ہے ان کا حصہ کام وہاں پہ جیسے نوازیاں ہیں تو ان کو جو حصہ ہے پروپرٹی میں وہ وہاں پہ اپنے گھر پہ ہے جہاں ان کی فیملی ہے جہاں ان کا اصل خاندان وہاں پہ حصہ ہے یہاں پہ نہیں ہے تو یہ تو یہ توجیح تھی ہماری طرف سے لیکن اصل جو دلیل ہوتی ہے کسی کو حصہ ملنے کی نہ ملنے کی وہ قرآن کی آیات ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوتی ہیں اور زیادہ تر قرآن میں یہ سارے چیزیں مذکور ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نوازے اور نوازیاں یہ وارثین میں نہیں آتے ہیں اس لئے ان کو حصہ نہیں ملتا ہے ہاں زوی الارحم کی بات الگ ہے جب کوئی نہ ہو یعنی وارسین میں سے کوئی نہ ہو تو ایک الگ شکل بن سکتی ہے کہ جب کوئی اویلیبل ہی نہیں ہے تو وہاں حصہ دیا جائے گی وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن اصل ریال وارسینی لوگ نہیں ہوتے ہیں اب اس پر بھائی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر نواصہ وارس نہیں ہوتا ہے نواصہ وارس نہیں ہوتا ہے یعنی ایک عورت مرتی ہے یا ایک آدمی مرتا ہے تو اس کی بیٹی کی اولاد وارس نہیں ہوتی ہے بیٹے کی اولاد وارس ہوتی ہے لیکن اس کی جو بیٹی ہے اس کی اولاد وارس نہیں ہوتی ہے نواصہ جو ہے وارس جب نہیں ہوتا ہے تو پھر دوسری طرف دوسری طرف یعنی جو نواصے کا رشدار ہے نانا یا نانی تو ان کو بھی وارس نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ اگلی کلاس میں میں نے بتایا کہ نانی جو ہے وارس ہوتی ہے کہ اگر مر گیا اور اس کی ماں موجود نہیں ہے تو نانی وارث ہوتی ہے تو اشکال یہ ہے کہ جب نواسہ نانا نانی میں وارث حصہ نہیں پاتا ہے تو پھر نانی کیسے نواسے میں حصہ پا جاتی ہے اعتراض معقول ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک نواسہ اور نانے کا رشتہ ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے ہیں یہ پکا ہے یعنی جیسے ایک آدمی کی بیٹی ہے اس کی اولاد اس میں حصہ نہیں پاتی ہے اور وہ آدمی بھی اپنے نواسے کی اولاد میں حصہ نہیں پاتا کوئی مرد ہے میل ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نواسیاں اور نواسے حصہ نہیں پاتے ہیں ایسے ہی کسی شخص کی نواسی اور نواسیاں فوت ہو جائیں اور آدمی مرد ہو وارث یعنی اس کا رشدار مرد ہو نانا ہو تو وہ بھی حصہ نہیں پاتا تو دونوں طرف سے کہیں کوئی کنیکشن نہیں ہے ہاں نانی کیا مسئلہ الگ ہے یعنی اگر نانی فوت ہوتی ہے ایک عورت فوت ہوتی ہے اور اس کا نواسا یا نواسیاں زندہ ہیں تو یہ اس میں حصہ نہیں پائیں گے لیکن اس کا جو الٹ آپ دیکھیں گے یعنی نواسے اور نواسیاں فوت ہو رہی ہیں اور ان کی ماں زندہ نہیں ہے تو نانی کا حصہ لگتا ہے نانی کو حصہ ملتا ہے اب سوال یہ ہے کیوں ایسا ہے تو ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے لکل قائدت شواز یعنی عام رول تو یہی ہے کہ جو دوسری فیملی ہے وہاں کے لوگوں کو حصہ نہیں ملتا ہے جو اب بتایا گیا کہ یہ جو نواسے اور نواسیاں یہ فیملی چینج جو آتی ہے تو حصہ نہیں ملتا عام رول یہی ہے لیکن ہر رول کی خلاب بھی کوئی بات ہوتی نا قرآن میں کہا کہ مردہ حرام ہے نہیں کھا سکتے کوئی جانا ہون مر گیا تو آپ اسے نہیں کھا سکتے لیکن مشلی کے بارے میں ایکسپشن ہے مشلی سمندر کا جو مردہ ہے سمندر کی جو مشلی وہ مر گئے تو بھی آپ کھا سکتے تو ایکسپشن ہوتا ہے تو ایسے یہاں پہ بھی یہ ایک ایکسپشن ہے نانی نانا کا آپ دیکھ لیں تو نانا کا مسئلہ ٹھیک ہے یعنی نواسا وارش نہیں ہوتا پھر نانا بھی وارش نہیں ہوتا دونوں میں وراثت کا کوئی کنیکشن نہیں ہے لیکن نانی کے معاملے میں ایکسپشن ہے یعنی نانی کو حصہ ملتا اس کے تعلق سے سنان نبی دعوت میں روایت موجود ہے حدیث سمبر 2894 حدیث کی تصیح و تضیب میں اختلاف ہے لیکن بہت سارے شواہیت کو سامنے رکھتے بھی یہ روایت صحیح قرار پاتی ہے اور بعد محدثیں اس کو صحیح بھی غرار دیا ہے اس میں کیا ہے کہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک نانی آتی ہے اور وہ اس کا نوازہ فوت ہو جاتا ہے تو سارے رشداروں کو حصہ مل جاتا ہے تو نانی بھی آتی ہے ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور اپنی وراثت مانگنے لگتی ہے فقالما لکا فی کتاب اللہ تعالی شیعن تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی تمہارے لئے تو اللہ تعالی کی کتاب میں قرآن میں جہاں وراثت کے احکامات بیان ہوئیں وہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے وما علمت لکی فی سنت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے بھی کوئی حدیث نہیں پتا کہ نانی کا بھی کوئی حصہ ہوتا ہے فرجئے حتی اسئلن ناسا لیکن تم لوڑ جاؤ بھی جاؤ میں لوگوں سے یعنی صحابہ کرام سے پوچھتاش کرتا ہوں سوالات کرتا ہوں مطلب یہ کہ اگر کوئی دلیل ملتی ہے تو تمہارا بھی حصہ دے دیا جائے گا فسئلن ناسا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھتاش کی صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا کوئی دلیل ہے کہ نانی کو بھی حصہ دیا جائے فقال المغیرہ ابن شعبہ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتاہا السودسہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا اور میں نے ایک واقعے میں دیکھا ہے ایک تقسیم وراست کے ایک کیس میں دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو بھی ون سکس ایک بٹا چھ حصہ دیا ہے فقال ابو بکر حل معاک غیرکا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا تمہاری اس بات پر کوئی اور بھی گواہ ہے یعنی تم نے ٹھیک ہے ایک دلیل دے دیا کیا کسی اور کوئی بات معلوم ہے فقام محمد ابن مسلمہ تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے فقال مطمہ قال المغیرہ ابن شعبہ تو انہوں نے بھی وہی بات کہی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو ایک بٹا چھ حصہ دیا ہے فَأَنْ فَدَهُ لَهَا أَبُوْ بَكْرٍ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم نافذ کر دیا یعنی واقعی نانی کو حصہ دلا دیا تو یہ دلیل ہے یہ خاص دلیل ہے اس کو آپ ایکسپشن کہہ سکتے ہیں کہ اگر نانی مرتی ہے اور اس کی بیٹیاں نہیں ہیں اور اس کی نواسے اور نواسیاں ہیں بیٹیوں کی اولاد ہیں تو یہ بیٹیوں کی اولاد حصہ نہیں پائے گی لیکن اگر یہ نواسے اور نواسیاں یہ مرتے ہیں اور ان کی ماں موجود نہیں ہے اور نانی زندہ ہے تو نانی کو حصہ مل جائے گا یہ سمجھئے رول کی خلاف بات ہے لیکن چونکہ خاص دلیل موجود ہے اس لئے خاص دلیل کی بینا پر ان کو حصہ دیا جائے گا رہی بات دادی تو تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ تو ایک ہی فیملی ہوتی ہے یعنی دادی کا انتقال ہو اور اگر وہ اس کے اولاد نہیں ہے اس کا بیٹا نہیں ہے اس کے پوتے ہیں تو پوتے کو حصہ ملتا ہے اگر دوسرے کوئی مطلب قریبی اولاد نہیں ہے تو پوتے کو حصہ ملتا ہے قریبی اولاد نہیں ہے تو پوتیوں کو بھی حصہ ملتا ہے تو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سیم فیملی ہے اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے یعنی اگر پوتے کا انتقال ہوتا ہے پوتیوں کا انتقال ہوتا ہے اور ان کے والدین موجود نہیں ہوتے ہیں ان کی والدہ موجود نہیں ہوتی ہے تو پھر دادی کو حصہ ملتا ہے والدہ ہو تو دادی کو حصہ نہیں ملتا ہے تو اگر والدہ نہیں ہو تو پھر دادی کو حصہ ملتا ہے اور بعض اہل علم کے ہاں باپ کا بھی مسئلہ ہے باپ کی بشرت لگاتے ہیں کچھ اہل علم کہ باپ موجود ہو تو بھی حصہ نہیں ملتا ہے دادی کو بعض علم کہتے ہیں کہ باپ ہو یا نہ ہو سے فرق نہیں پڑتا یہ ماں نہیں ہونی چاہیے تو دادی کو حصہ ملے گا دادی کے تعلق سے بھی حدیث موجود ہے بلکہ وہی جو روایت میں آپ کے ساتھ نے پڑھی ہے اس میں آگے بیان یہ ہے کہتے ہیں کہ پھر اہد فاروقی میں امر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دوسری جدہ یعنی دادی آئی پہلی جو جدہ تھی اہد صدیقی میں جو آئی تھی وہ نانی تھی اور دوسرے دور میں یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جو جدہ آئی تھی وہ دادی تھی اور دوسرے دور میں یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جو جدہ آئی تھی وہ دادی تھی تسألہ میراسہ دادی بھی اپنی وراسل میں حصہ مانگ رہی تھی فقال مالکہ فی کتاب اللہ تعالی شیعن تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں قرآن میں کوئی حصہ نہیں ہے وَمَا كَانَ الْقَزَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ اِلَى لِغَيْرِكَ اور ہم سے پہلے جو فیصلے ہوئے یعنی اہدِ رسالت میں جو دیا گیا جدہ کو یا اہدِ صدیقی میں جو جدہ کو دیا گیا وہ تو نانی تھی تم تو دادی ہو تو فرمایا کہ مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ میں تمہارا الگ سے کوئی حصہ نہیں دے سکتا لیکن وہ جو ایک بٹا چھے نانی کہا تا تھا وہی تم کو بھی ملے گا فَإِنِسْتَمَأْتُمَا فِيهِ فَوَ بَإِنِكُمَا اگر ایک ساتھ دونوں آگئیں یعنی دادی نانی دونوں آگئیں تو وَن سِکس وہی دونوں میں تقسیم ہوگا تو یہ جو روایت ہے نا سنان نبی دعوت کی اس طرح سے ایک اور روایت بھی ہے سنان نبی دعوت کی تو یہ اس طرح کی کئی روایتیں ہیں سب ملا جلا کے اس روایت کو تقید ملتی ہے کہ مرنے والی کی ماں موجود نہیں ہے تو دادی کا نانی کا دونوں ایک ساتھ ہوں تو دونوں کو ایک بٹا چھے ملے گا دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو ان کو ایک بٹا چھے ملے گا تو اس کی چونکہ خاص دلیل موجود ہے اس بینا پر ان کو حصہ دیا جاتا ہے یعنی حقیقت میں یہ چیز عام رول کے خلاف ہے اور عراست میں ایسے کئی معاملات ہیں وراثت میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے کئی جگہیں ہیں جہاں عام رول کے خلاف حصہ دیا جاتا ہے اور یہ اصل میں ان مثالوں میں سے بھی ہے جب نون مسلم اعتراض کرتا ہے کہ وراثت میں جو ہے عورتوں پر ظلم کیا گیا ہے تو اس کا جو جواب دیا آتا ہے اس میں سے یہ مثال بھی لائی جاتی ہے کہ دیکھئے وراثت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہیں بے شک لڑکی کا حصہ لڑکی کے منصبت آدھر رہتا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر دونوں کا برابر رہتا ہے جیسے کوئی آدمی مر گیا اس کے اولاد ہیں اور اس کے والدین ہیں ماں باپ ہے تو ماں باپ کا حصہ سیم رہتا ہے دونوں کا ون سکس باپ کا بھی ون سکس ایک بٹ اچھے اور ماں کا بھی ون سکس ایک بٹ اچھے بلکہ کبھی کبھی جو معنس ہے یعنی عورت ہے اس کا حصہ مرد کے مقابل میں ڈبل ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک عورت ہے وہ فوت ہوگی اور اس کا شوہر ہے اور اس کی بیٹی ہے اور اس کا بھائی ہے تو اس مثال میں اگر وہ چار لاکھ چھوڑ کے فوت ہوتی ہے تو دو لاکھ اس کی بیٹی کو ملے گا اور ایک لاکھ اس کے شوہر کو اور ایک لاکھ اس کے بھائی کو تو یہاں پہ دیکھیں دو مذکر ہیں دو میل ہیں ایک شوہر ہے ایک بھائی ہے دونوں کو ایک ایک لاکھ ملے گا اور جو بیٹی ہے جو معنس ہے فیمیل ہے عورت ہے اس کو دو لاکھ ملے گا تو یہ ایسا کیس ہے جہاں ایک عورت کو مرد کے مقابل میں ڈبل ملتا ہے کہیں کہیں ایک عورت کو مرد کے مقابل میں تین گناہ ملتا ہے جیسے ایک عورت فوت ہوگی اس کی بیٹی ہے اور اس کا شوہر ہے باقی کوئی نہیں ہے اور چار لاکھ کو چھوڑ کے فوت ہوتی ہے تو ایک لاکھ شوہر کو ملے گا تین لاکھ بیٹی کو ملے گا دو لاکھ فرزن ایک لاکھ ردن تو یہاں دیکھیں مرد کے مقابلے میں ایک عورت کو تین گناہ زیادہ حصہ ملتا ہے بلکہ کہیں کہیں ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں ایک سیم اسی جگہ پہ اسی درجے میں مرد ہے تو وارث نہیں ہوتا عورت تو وارث ہوتی تو اس مثال میں اس کو پیش کیا جاتا ہے یعنی نواسے اور نواسی فوت ہوتے ہیں ان کا جو وہ درجہ ہے نانا اور نانی والا تو نانا اور نانی والا جو گروپ ہے اس گروپ میں سے اگر نانا ہو اس کو حصہ نہیں ملے گا نانی حصہ ملے گا آپ دیکھیں انہیں عورت ہے تو حصہ ملتا ہے اور سیم اسی درجے میں مرد ہے تو اس کو حصہ نہیں ملتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے اس لئے یہ اطراز نہیں کیا سکتا وراثت کے مسئلے میں کہ عورتوں کو نیچے رکھا گیا ہے بلکہ بہت سارے معاملات میں کہیں پہ مرد کا حصہ زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کہیں کہیں عورتوں کا حصہ بھی زیادہ ہے اور یہ اصل میں قانون مبنی ہے عدل پر مساوات پہ نہیں عدل پر جہاں جیسا تقاضہ ہے جہاں جیسا مناسب ہے جہاں جیسا زیادہ حق ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے حصوں کو تقسیم کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور علم سے یہ قوانے نے بنائے مرحل آپ کا جو اصل اطراز تھا اصل جو اشکال تھا وہ یہ کہ نوازہ تو حصہ نہیں پائے گا پھر نانی کیسے حصہ پاسکتے ہیں نوازے میں تو یہ اطراز بجا ہے معقول ہے یہ اشکال معقول ہے اور حقیقت میں جب نانا کا مسئلہ ہو تو دونوں طرف میں سے کوئی حصہ نہیں پاتا ہے یعنی نانا مرتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے اور نوازے نوازیاں ہیں تو ان کو حصہ نہیں ملتا ہے اولاد ہو یا نہ ہو نوازے نوازیوں کو حصہ نہیں ملتا ہے نوازے نوازیاں مرتے ہیں تو نانا کو حصہ نہیں ملتا ہے لیکن نانی اگر فوت ہو جائے تو نوازے نوازیوں کو حصہ نہیں ملے گا لیکن نوازے اور نوازیاں فوت ہو جائے ان کی ماں نہ ہو تو نانی کو حصہ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوں گی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کوئی اگر اپنے سے دہیز دے تو لینا جائز ہے یا نہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر اپنے سے جہیز دے تو لینا جائز ہے کی نہیں اس کے جواب میں آپ اس طرح سے سمجھئے کہ اگر کوئی اپنے سے رشوت دے تو لینا جائز ہے کی نہیں تو جہیز اصل میں رشوت ہے اس کو ہم جہیز کا نام دیں ہدیہ دیں گفت کا نام دیں جو چاہے کہیں لیکن حقیقت میں رشوت ہے اور رشوت لینا دینا یہ حرام اور ناجائز ہے چاہے کوئی اپنے سے دے چاہے کوئی مانگنے پہ دے رشوت رشوت ہے وہ حرام اور ناجائز ہے جیسے سود ہے سود حرام ہے چاہے آپ مانگے سود یا چاہے کوئی اپنی مرجی سے سود دے جیسے بینک والا سود دیتا ہے آپ کو آپ مانگتے نہیں تو بھی وہ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کے لئے حلال ہو جائے گا تو جو چیز اسلام نے حرام کی وہ حرام رہے گی تو یہ جہاز اصل میں رشوت ہے رشوت کس کو بولتے ہیں رشوت کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اپنا کام کروانے کے لئے آپ کو پیسہ دینا پڑے اگرچہ وہ کام آپ کا جائز ہو حلال ہو جیسے شادی کرنا تو سنت ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ شادی نہیں ہو پا رہے یہ سامنے والا جو رشتدار ہے فیملی ہے وہ پیسے کا ڈیمان کر رہی ہے تو شریعت کی اسلام میں اس کا نام رشوت ہے شریعت میں اس کو کیا بولتے ہیں رشوت بولتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے دیئے گئے نام کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آپ یہ نہ کہیں گے وہ رشوت نہیں وہ تو جہاز ہے یہ تو جہاز آپ نے ٹائٹل دیا نا تو آپ کے دیئے ہوئے نام سے کے کوئی مطلب نہیں شریعت کی نگاہ میں اس صورتحال میں وہ چیز کیا بنتی ہے جیسے خمر ہے یعنی شراب ہے شراب یعنی جو جس سے پی کر نشہ آتا ہے اور آدمی جو ہے ذہن دردر ہو جاتا ہے تو اس کا اگر آپ نام چینج کر دیں سامان وہی ہو چیز وہی ہو اور آپ کہیں کہ یہ شربت ہے کوک ہے کچھ بھی کہہ دیں آپ اس کا ملک نہیں کہ وہ چیز جائز ہو جائے گی کیونکہ آپ نے ٹائٹل بدل دیا ہے آپ نے لیبل بدل دیا ہے آپ نے نام بدل دیا ہے تو اس سے اس کی حقیقت نہیں بدل جائے گی تو یہ جو جہاز ہے یہ اصل میں رشوت ہے یہ کرائم ہے یہ جرم ہے اس لیے اس کا نام بدلنے سے یہ چیز جائز نہیں ہو جائے گی تو چاہے کوئی اپنی مرضی سے دے یا آپ مانگ کے لیں یہ چیز حرام ہے ناجائز ہے اس لیے اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میں کرناٹک سے ہوں آس انجلے سے تو میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک بزنس کرتا ہوں چپل کا تو فٹوئر کا شاپ ہے میرا تو ایکچولی کیا ہے کہ تھوڑے برینڈڈ فٹوئر جو ہیں وہ ایکچولی ہم لوگ کو 30% مارجن دیتے ہیں تو وہ اچھے رہتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ تو ہمارے کیا ہے کہ ہمارے فٹوئر کے جو بزنس میں ہے نا بہت بارگننگ چلتا ہے ابھی سو روپے کا ایک چپل اس کا ایم آر پی ہنڈڈ روپیس ہے تو کسٹمر آکے بہت بارگننگ کرتے ہیں یعنی ہم لوگ کو سو روپیس اس کا کسٹ پڑے رہتا ہے تو 30% ہمارا مارجن ہے تو بہت بارگننگ کرتے ہیں تو ہم لوگ کو منافع نہیں ملتا ہے جیدہ تو کبھی کبھی وہ سو روپے کا چپل پچاس روپے میں بھی پوچھتے ہیں تو لوکل برینڈ میں ہے نا وہی چپل اس میں ایم آر پی جو ہے وہی چپل پچھتے ہیں اس میں برینڈڈ تھوڑے فٹویر سے جیسے وی کے سی وگرہ وہ لوگ فکس ڈال دیا ہے تو ہنڈر روپیس مطلب وہ بیشنے میں بھی ہم لوگ کو کوالیٹی وائز اچھا رہتا ہے کسٹماس کو دینے کے لیے تو بٹ اس میں ہم لوگ کو جو ہے وہ منافع نہیں ملتا ہے کیونکہ اس میں ایم آر پی کم ہے نا تو کیا ہم ایم آر پی کسٹماس کو تھوڑا زیادہ بل کے مطلب وہ اچھے پرائز میں بیج سکتے ہیں یا پھر ایم ارپی کو زیادہ ہم بول کے یعنی اب ہنڈرڈ روپی کا سلپر ہے تو ہم ون فیفٹی بول کے تو ان کا ڈسکاؤنٹ کر کے ہنڈرڈ روپی میں دے سکتے ہیں کیا تو یہ جائز ہے کیا یہ کمائی ہم لوگ کو حلال ہے یا حرام ہے تھوڑا اس کا وضاحت کریں اور کبھی کبھار ہم لوگ ایم ارپی سے کچھ زیادہ روپیہ لے لیں گے تو وہ جائز ہے کیا تھوڑا اس کا وضاحت کریں گے تو ٹھیک رہے گا کیونکہ یہی روز یہ امر کو اس کا جانا ضروری ہے کیونکہ میرا کمائی جو ہے وہ حلال طریقے سے مجھے خیئی کرنا ہے اپنے آپ کو تو پلیز اس کا مجھے جواب دیں انشاءاللہ بھائی صاحب نے کافی لمبا ٹائم لے کے ایک سوال کیا ہے سیدھی سی بات یہ کہنا ہے چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سامان ہے وہ اگر کسی قیمت کا ہے تو ہم اس سے جھوٹ بول کے اس کی بڑی قیمت بتا کے زیادہ قیمت بتا کے پھر اس کو کم کر کے بیچ سکتے ہیں کی نہیں بیچ سکتے ہیں تو دیکھیں بھائی اگر آپ کے پاس کوئی سامان ہے اگر آپ اس کو زیادہ قیمت لگا کے بیچنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اس کی قیمت لگا دیں لیکن یہ کہ آپ یہ کہیں کہ اس کی جھوٹ بولیں آپ آپ یہ کہیں کہ اس کی سو روپیہ اس کی قیمت ہے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ڈیٹھ سو قیمت ہے پھر کہیں پچاس میں نے کم کر دیا تو یہ سرہ سر جھوٹ ہے اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے باقی آپ میں کسی آپ نے خریدا ہے کوئی سامان کتنے پیسے میں بھی خریدا ہو لیکن آپ اس کو بیٹھنا چاہیں اپنی قیمت لگا کے تو وہ آپ کی اوپر ہے آپ جتنا چاہیں اس کو کم میں زیادہ میں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ ایک جھوٹ بولیں گلت بیانی کریں کہ یہ اتنی قیمت میں ہم نے خریدا ہے یا اتنی میں ملتا ہے اس کے یہ ریٹ ہے ہم آپ کو کم کر رہے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ جو مول بھاؤ کی بات ہے کہ کسٹمر ایسے آتے ہیں ایسا کرنا پڑتا ہے میں تو اسی ممبئی میں بہت ساری دکانیں دیکھتا ہوں جہاں لکھا رہا تھا فکس ریٹ وہاں کوئی مول بھاؤ ہوتا ہی نہیں ہے آپ وہاں پہ جائیں جتنا ایک بار بول دیا وہ سوسی میں آپ کو لینا ہے لیں نہیں لینا آپ جائیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسٹمر آتے ہیں اور کم زیادہ کرتے ہیں تو اس کے ویسے آپ کو دیکھت ہوتی ہے آپ فکس ریٹ لگا دیجئے یا جو بھی امانداری کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ کیجئے ان کے ساتھ لیکن جھوٹ مت بولیے آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسے بتا سکتے ہیں کہ یہ اتنی میں ملے گا آپ اس کے ایک قیمت لگا سکتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی پوچھے کتنے کے آپ کر سکتے ہیں یہ اتنے میں آپ اپنی قیمت لگا دیں کہ یہ ہماری قیمت ہے بعد میں اس کو آپ کم کرتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ اتنے میں ہمارے نے خریدہ ہے اتنے میں آتا ہی ہے ہمارے اس میں کوئی کمائی نہیں ہے تو اس طرح کے جھوٹ جو اکثر لوگ 99% لوگ جو دکاندار اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ صاف واضح طور پر اپنا ریٹے کر سکتے ہیں کوئی سامان لائے کہ بھئی یہ اتنے کیا ہے وہ کم کراتا آپ کم کرتے ہیں لیکن آپ یہ کہیں نہیں مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہی ہے میں نے اتنے میں خریدی اتنی ہے تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں اور جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں اور خاص سے تجارت کے معاملے میں تو باقعدہ وعیدے بھی ہیں شیخ علوانی رحمل نے ایک روایت نکل کی ہے صحیحہ میں جس میں اتتجار ہم الفجار کی تاجر یہ فاجر ہوتا ہے یعنی تاجر فاسق فاجر ہوتا ہے کیونکہ جھوٹ بات بولتا ہے تو اچھے تاجر وہ ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں کہ سچائے کے ساتھ کوئی تجارت کرتا ہے تو بہت خوش قسمت ہے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے لیکن اگر کوئی جھوٹ بول کے تجارت کرتا ہے تو وہ مبغوظ آدمی ہے اور ٹھیک آدمی نہیں تو بہرحال تجارت میں لین دیر میں جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے امیدے کی جواب آپ کو مل گئے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ یہ خصہ یہ ہے کہ مجھے کچھ جانور سا دکھتا ہے گھر میں اور میں خواب میں دیکھتی ہوں روز وہ جانور کے جیسا دکھتا ہے ایک صندوق میں بنے ہوا ہے پھر بعد میں وہ میرے بچوں کو میں کوئی لے لے کے جادوں گلتا ہے اور انسان کے روپ میں آجتا ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے قرآن اور حدیث میں گلیے مجھے یہ خواب میں دکھائی دیتا ہے یہ ایک بہن ہے انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ بیان کر رہی ہیں کہ رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ قرآن اور حدیث کے روشنے میں بتائیے دیکھیں قرآن اور حدیث میں خوابوں کی تعبیر کا کوئی طریقہ نہیں بتائے گئے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں دنیا کا کوئی بھی آدمی قرآن حدیث کے روشنے میں کسی خواب کی تعبیر دے ہی نہیں سکتا خواب کی تعبیر محض ایک اندازہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے وہ اندازہ صحیح مسلم کے حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خواب ذکر ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی تعبیر دوں گا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی تعبیر دینی شروع کی اور بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم کیا کہ میں نے جو تعبیر دی ہے وہ صحیح کی نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے آپ سوچیں کہ اس امت کا سب سے افضل ترین شخص صحابہ کرام میں سب سے بڑی شخصیت نبی کے بعد جن کا درجہ ہو اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں جاننے والے ہیں روایتیں کم کیا لیکن جانکار زیادہ تھے کیونکہ نبی کے ساتھ سب سے زیادہ یہی وقت بیتائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں سب سے بڑے عالم ہی تھے صحابہ کرام نے گواہی دیا ہے کہ کانا آلمونا ہمیں سب سے زیادہ عالم ہوتے اس کے باوجود بھی خواب کی تعبیر میں ان سے چوک ہو جاتی ہے تو آج کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خواب کی تعبیر بلکل صحیح دوں گا تو یہ سب سے پہلے ٹھیک کر لیجئے اپنا ذہن کہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شخص قرآن اور حدیث کی روشنی میں خواب کی تعبیر نہیں دے سکتا کیونکہ قرآن اور حدیث میں خواب کی تعبیر کا کوئی طریقہ بتایا ہی نہیں گیا ہے قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ کس طرح سے خواب کی تعبیر دی جائے کونسی بات آدمی خواب میں دیکھا ہے تو اس کے کیا تعبیر ہوگی یہ چیزیں قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں نہ قرآن اور حدیث اس لئے آیا ہے کہ لوگوں کی خواب کی تعبیر بتائے قرآن اور حدیث دین سکھانے کے لئے خواب کی تعبیر بتانے کے لئے نہیں ہے اس لئے خواب کی تعبیر کے سسلے میں زیادہ دن میں جو آدمی سوچتا ہے وہ رات میں وہ چیز خواب بن کے آتے ہیں تو یہ اگر کوئی چیز خواب میں دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دن میں اس طرح چیز سوچتا ہو کوئی ویڈیو دیکھتا ہو کارٹون دیکھتا ہو تو اگر کوئی آدمی کارٹون دیکھے گا کوئی چیز دیکھا گا دن میں بیٹھ کے تو خواب میں وہ چیز دیکھ سکتا ہے یا کوئی چیز اسی پڑھے گا تو وہ چیزیں خواب میں آ سکتی ہیں اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ تخفیف من شیطان شیطان کی طرف سے ڈرنانا ہوتا ہے تو شیطان کبھی ڈراتا ہے تیسی چیز بشرا من اللہ اللہ کی طرف سے کوئی بشارت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے جو بشارت اس میں تو ڈرنے کی کوئی باتی نہیں ہے اور اگر آدمی دن میں کوئی چیز دیکھتا ہے اور وہ چیز خواب میں آتی ہے ویڈیو دیکھتا ہے موبائل دیکھتا ہے کچھ دیکھتا ہے یہ سوچتا ہے وہ چیز خواب میں آتی ہے تو سمجھو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے تیسری چیز ہوتی ہے شیطان کی طرف سے تو شیطان جو ڈراتا ہے تو اس کا حال ہے کہ دعا پڑھیں اسکار پڑھیں بس اتنی چیز ملتی ہے حدیث میں لیکن یہ کہ خواب کی تعبیر بتانے کا کوئی فارمولا بتائے گا قرآن حدیث میں تو قرآن حدیث میں خواب کی تعبیر بتانے کا کوئی بھی فارمولا نہیں بتائے گا اس لئے یہ سوال ہی غلط ہے کہ قرآن حدیث کے رشنی میں خواب کی تعبیر بتائیں اور اس سے پہلے بھی کئی بار وضحت کی جا چکی کہ یہ پروگرام خواب کی تعبیر دینے کے لئے نہیں ہے اس پروگرام میں کوئی خواب کی تعبیر نہیں دیاتی ہے اور خواب کی تعبیر سو فیصد دنیا کا کوئی آدمی نہیں دے سکتا بس آدمی ایک اپنا اندازہ بتا سکتا ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے تو خلاص ہے کہ آپ کے خواب کا کیا مطلب ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ خود اپنے آپ میں گوھر کیجئے کہ اگر وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں خواب میں جس کو آپ دین میں سوچتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں اور اگر کوئی ڈراؤنا خواب ہے آپ کو ڈل لگتا ہے سمجھے یہ اشارہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کی طرف سکتا ہے تو آپ وضو کر کے سوئیں ذکر و آسکار پڑھیں جو طریقہ بتایا گیا ہے یعنی ایک ڈراؤنا خواب دیکھنے کے بعد جو گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس طرح سے آدمی کو کرنا چاہیے وہ آپ اس پر عمل کریں تو ان خوابوں سے نجات مل سکتی ہے لیکن یہ کہ خواب کی تعبیر کیا ہے تو خواب کی تعبیر نہ یہاں بتائی جاتی ہے اور نہ دنیا کا کوئی شخص سو فیصد صحیح تعبیر دے سکتا ہے میں دیکھیں کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گی آگے بڑھتے ہیں میں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سنود احمد بورنائی دروس سلام سے بول رہا ہے میرا سوال تھا ہے کیا پانچوں کی نماز یہاں پہ ہوتی ہے اس میں دعا کنود ہمیشہ پڑھتے ہیں لازٹ رکعت کیا پڑھنا جائز ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کسی مسجد میں دعا کنود پڑھتے ہیں ہمیشہ یعنی ہر نماز کے لاشٹ میں دعا کنود پڑھتے ہیں تو واقعی اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہر نماز کے اخیرے میں دعا کنود پڑھی آتی تو یہ بدت ہے بدترین بدت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ ہر نماز کے اخیرے میں دعا کنود پڑھی آئے تو اگر کہیں بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ بدت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے سے اسناب کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ کیا نظر کی حفاظت صرف نوجوانوں میں ہے یا پھر نوجوان کو آنٹیوں کا بھی ملک اپنے سے زیادہ بڑے یا پھر بڑے لوگوں سے بھی ہے نظر کی حفاظت اور کیا بہن اب سگی بہن کو چھوڑ کے سب سے نظر کی حفاظت کرنی ہے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ نظر کی حفاظت کا دیکھ کہ نظر کی حفاظت میں دو چیزیں ایک پردے کا جو حکم اس پر عمل کرنا اور جن کو دیکھنا جائز نہیں ان کو نہ دیکھنا اور دوسرا یہ کہ نظر یعنی ایک آدمی کس نظر سے کسی کو دیکھتا ہے تو دیکھئے نظر پر کنٹرول ہونا چاہیے چاہے وہ جو ہے اجنوی عورت ہو یا گھر کی ماں بہنوں کوئی بھی ہو تو ایک آدمی کی نگاہ پر کنٹرول ہونا چاہیے کسی طرح کی جو ہے خیانت نہیں ہونے چاہیے اس میں باقی رہی جو پردے کی باتیں ہیں تو جن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی ہے ان سے پردہ ہونا چاہیے ان کو آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے اور البتہ اگر کوئی عورت بوڑی ہو چکی ہے اس کے اندر سے وہ حسن ختم ہو چکا ہے بالکل ضائف ہو چکی ہے تو ایسی عورتوں کے لئے پردہ معاف ہے تو ایسی عورتوں کو کوئی آدمی دیکھ سکتا ہے تو پردے کا مسئلہ اور یہ نظر کا مسئلہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے یعنی ہجاب کا جو رول ہے نا تو وہ رول اپلائی ہوگا چاہے آپ کی نیت نگاہ کیسی بھی ہو آپ نہیں دیکھ سکتے جو اجنبی خواتین ان کو آپ نہیں دیکھ سکتے اور جو مہرم ہے جن سے شادی ہو سکتی ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ماں ہے بہن ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بات پردے کی ہوگی لیکن نظر کی جہاں تک بات ہے تو نظر کنٹرول میں رہنی چاہیے اس میں کسی طرح کی خیانت نہیں ہو چاہیے چاہے آپ کے سامنے کوئی اجنبی عورت ہو جو پردہ نہیں کر رہی ہے یا آپ کے ماں بہن ہو کوئی بھی ہو تو بہرحال نظر پر کنٹرول ہونا چاہیے اور پردے کی جہاں تک بات ہے تو پردہ جن سے واجیب ہے پردہ کرنا چاہیے البتہ جو عورت بوڑی ہو چکی ہے معمر ہو چکی ہے ان کے اندر کوئی کشش نہیں رہ گئی ہے تو ایسی عورتوں کو پردہ کرنا ضروری نہیں ہے وہ پردہ کرے تو ان کا مسئلہ ہے ایسا نہیں کہ پردہ کرنا حرام ان کے لئے اس عمر میں بھی بوڑی عورت بھی پردہ کر رہے تو ٹھیک ہے اس کے لئے لیکن اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہے اس کے لئے معاف ہے اور ایسی عورت کو اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال لگتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ امید کرتا ہوں آپ خیلیت سے ہوں گے میرا نام محمد حسن ہے میں مدھوبن بیہار سے ہوں اور شیخ ایک سوال پسنا تھا وہ سوال یہ ہے کہ انبیاء اکرام جو ہے کتنے زمین سے زندہ اٹھا لیا گیا ہے آسمان پر اور قرب قیامت جو ظہور ہوں گے ان میں کون کون ہو گیا بہت سارے لوگ دو چار ذکر کر رہے ہیں لیکن صحیح کیا ہے شیخ خات کے جواب کا میں منتظر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ مرے سوال کا جل جواب دیں گے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کتنے انبیاء علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے تو دیکھئے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی کسی بھی نبی کے تعلق سے ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں نہ تو قرآن میں کوئی صراحت موجود ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی چیز موجود ہے کچھ اسرائیلی روایات ہیں اہل کتاب کی روایات ہیں لیکن وہ جو روایات ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں ان روایات پر اعتماد ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم قرآن حدیث کی بات کریں قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ انہیں زندہ اٹھا لیا گیا ہو اور جہاں تک زندگی کی بات ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی بھی نبی کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ وہ زندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور وہ قربے قیامت میں یعنی قیامت کا وقت جب قریب ہوگا تو اس وقت دھرتی پر نزل فرمائیں گے دجال کو قتل کریں گے اور اس کے بعد ان پر بھی موت آئے گی وہ بھی وفات پا جائیں گے وہ زندہ ہے تو یہ خصوصیت صرف عیسیٰ علیہ علیہ السلام کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے اور میں دیکھا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پر کچھ تحریری سوالات ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر ایک مہینے دور رہتے ہیں ہم بستری نہیں کرتے ہیں کیا اس بات سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا دیکھیں اگر ایک مہینہ کوئی شوہر اپنی عورت سے دور رہتا ہے ہم بستری نہیں کرتا تو ایک مہینہ کیا ایک سال بھی دور رہے تو بھی رشتہ قائم رہے گا میں اگر کسی کا شوہر کسی اور دیش میں کسی اور ملک میں کمانے کے لی جاتا تو سالوں سال دو دو سال تک وہ دور رہتا ہے اس کا عمل ہے نہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا تو سالوں سال کوئی شوہر دور رہتا تو ابھی نکاح نہیں ٹوٹتا تو اگر ایک مہینہ دور رہ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا آگے بہن لکھتی ہیں کہ اور اگر میں کسی گناہ میں پڑ گئی تو کیا عذاب ہوگا بالکل آپ گناہ میں پڑ گئی تو کیوں نہیں عذاب ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شوہر کا ایک مہینے تک آپ سے ہم بستری نہ کرنا آپ کے لئے فتنے کا باعث ہو سکتا تو آپ کو شوہر سے بات کرنی چاہیے اگر وہ شوہر آمادہ نہ ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی گناہ میں پڑ جائیں گی تو آپ کو اس سے خلا لے کے دوسرا بندے سے شادی کرنا چاہیے لیکن یہ سوچنا ہے کہ چونکہ شوہر ہم بستری نہیں کرتا ہے اس لئے آپ کوئی غلط قدم اٹھا دیں اس کی اجازت نہیں ہے اس پر پکا گناہ ملے گا یہ بدکاری ہوگی زنکاری ہوگی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو کسی بھی گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھنا چاہیے شوہر ہم بستری کرے یا نہ کرے اگر ایک عورت ایسے شوہر کے پاس نہیں رہ سکتی جو ہم بستری نہیں کرتا ہے تو اس عورت کو خلا لے کے الگ ہو جانا چاہیے اس کی نکاح سے نکل جانا چاہیے اور دوسری کسی بندے سے شادی کرنا چاہیے لیکن جب تک آپ کسی کی نکاح میں ہیں جب تک وہ کوئی بھی غلطی کر رہا اس کے واسے آپ کو اثر بعد پڑھ سکتا ہوں بھائی صاحب نے کہا کی مغرب کی نماز کے بعد ان کو مشکولیت رہتی ہے گوشت کی دکان ہے وغیر وغیرہ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اثر کے بعد ہی ایک مناسب وقت ہے میرے لئے کہ میں شام کے اذکار پڑھ سکتا ہوں تو کیا یہ جائز ہے جی بلکل جائز ہے یعنی شام کے اذکار کا جو وقت اہل علم نے بتایا ہے وہ تین ہے پہلا وقت ہے اثر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک اثر کے بعد سے لے کر سورت گروب ہونے تک کا جو وقت ہے یہ ایک اذکار پڑھنے کا وقت ہے دوسرا غروب شمس کے بعد سے لے کر آدھی رات تک یعنی دوسرا جو وقت ہے یعنی سورت گروب ہوگا اس کے بعد آدھی رات تک شام کے اذکار پڑھنے کا وقت ہے اور تیسرا ہے کہ اگر آدھی رات تک بھی کوئی نہیں پڑھ سکا تو شام کا وقت تو نہیں ہے لیکن صبح سے قبل جب ہی ممکن ہے تو پڑھ سکتا ہے تو یہ تین وقت باتا ہے اس میں سب سے بہترین وقت وہی یہ اثر سے مغرب کا بیچ یہ سب سے بیشت وقت ہے شام کے عذکار پڑھنے کا تو اس میں کوئی بیشینی کی بات نہیں بلکہ یہ تو بہترین نہیں سب سے اچھا وقت ہے عذکار پڑھنے کا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور میں دیکھ آپ کا جواب مل چکا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات اس پروگرام کے ذریعے پوچھنا چاہیں تو اس سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کریں لیکن یاد رہے جو سوالات ویڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے پچھتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اسی ذرہ سوال پوچھتے ہو اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین نسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کوشور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ